اسلام علیکم گوڈ ماننگ گوڈ ماننگ صبح صبح کا ٹائم ہے اور ہم نکلے ہیں واؤک پہ تھوڑی سی کلیاں توڑ کے اپنے ہی گھر سے اور یہ دیکھ رہے ہیں ہم تھوڑی سی امبیاں لگیوی تو آپ کو بھی دکھا دیں امبیوں کی بہار ہے اور قووں کی بہار ہے آوازیں آرہی ہیں نا کائیں کائیں کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں یہ تو ان کو ہی پتا ہوگا چڑیوں کی بھی آوازیں آرہی ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور حسین موسم ہے صبح کے موسم کے تو کیا ہی کہنے اور یہ جو لیٹ سائیڈ پہ میرا ایک گھر گزرائنا اس گھر میں ایک اکیلے رہتے ہیں صاحب بہت پیارے ہمارے انکل جن کی میسیز فوت ہو گئی ہیں بیوی اب نہیں ہے اور اکیلے رہتے ہیں اور ان کے بچے ہیں تین چار بچے ہیں جو کہ سارے باہر رہتے ہیں یہ کتنا علمیہ ہے آج کل کا آج کل کے دور کا کہ ماں باپ موجود ہیں یا ایک ہے اکیلہ رہ رہا ہے اور کوئی نوکر ہے ساتھ جو دیکھتا ہے اور وہ کیا دیکھتا ہے اور وہ کیا کھلاتا پلاتا ہے یہ تو وہی جانے لیکن کتنی ذاتی کی بات ہے نا اور بہت سارے گھر ہیں یہاں پر بہت سارے ایسے گھر ہیں اور اسی طرح ہو رہا ہے آج کل ہمارے ہاں کہ بس چھوڑ دو باہر چلے جاؤ اور ماں باپ کو کوئی نوکر رکھ دو ہے نا یا کیلے رہ لیں گے کیونکہ ماں باپ بھی پسند نہیں کرتے کہ وہ زیادہ جو ہے نا کسی کو تنگ کریں کسی کے ماں باپ ہی نہیں ہوتے ایسے جو تنگ کریں لیکن وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ بچے ان کے ساتھ رہیں اور دکھ سکھ میں ساتھ آئیں اور ساتھ میں جو ہے تو سب کچھ کیا جائے ہیں نا لیکن آج کے لئے بڑا زیادہ ہو گیا ہے ہر کوئی چاہ رہا ہے باہر جائیں باہر جائیں کل تو میرے اپنے ہی ایک خاندان کے بچے سے بڑی بات ہوئی ہے بڑا میرا دل بھی خراب ہوا ہر چیز پاکستان میں اس کو میرے اثر ہے ہر چیز لیکن باہر جانا ہے باہر جانا ہے پاکستان میں کیا رکھا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے نا تو میرا تو خون کھول اٹھتا ہے پھر تو میں اس کو چھوڑتی نہیں ہوں اور باقی یہ ہے کہ اپنی جو بچیاں باہر ہیں ان کو بھی کہتی رہتی ہوں وہ تو ان کے میاں پہلے سی وہیں تھے کام کر رہے تھے تو اب تو انہوں نے جانا ہی جانا تھا دل بھی اداس ہو جاتا ہے لیکن ٹھیک ہے جہاں رہے خوش رہے لیکن جو یہاں پر ہیں اور جو یہاں پر سب کچھ کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد پر تول رہے ہیں کہ ہم باہر جائیں کیونکہ یہاں کچھ نہیں ہے تو یہاں کچھ کیسے نہیں ہے یہاں پر اگر آپ یہی سوچتے رہیں گے اور سارے کے سارے یہاں سے جاتے رہیں گے تو پھر کون رہ جائے گا پھر تو سارے چلے جائیں گے تو ہمارے ملک کا پھر کیا بننا ہے تو ملک کو رہتے ہوئے سمارے ہیں گھر تو آخر اپنا ہے گھر کو دیکھنا ہے اس گھر کو ہم نے ایسے نہیں چھوڑ کے چلے جانا لو جی چلے گئے چھوڑ کے اس کے بعد کیا ہوتا ہے آگے جو ہیں چند سال تھوڑے سے آپ کے مشکل میں کٹتے ہیں اس کے بعد آپ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں اس کے بعد بچے وہیں کے رنگوں میں رنگ جاتے ہیں آگے شادیوں کا بھی مسئلے آگے ان کی زبان کے مسئلے اپنے پاکستان سے تو جوڑے ہی نہیں رہتے تو بڑا ہی کام خراب ہو جاتا ہے مشکل پڑ جاتی ہے میں تو یہی کہوں گی تو مشکل پڑنے سے بہتر نہیں ہے کہ یہاں پر اپنے ملک میں قدم جمعایا جائے دیکھیں قدم تو ہر جگہ جمعنا پڑتا ہے آپ نے وہاں جا کے بھی محنت کرنی ہے اور یہاں بھی محنت کرنی ہے محنت کے بغیر تو پھل ملتا نہیں ہے ہے نا بلکل ایسے ہی جیسے یہ پھول یہ پودے یہ بھی محنت ہی کیوئی ہے نا کسی نے تو لگائے ہیں تو پھر ہی ہمیں فائدہ دیتے ہیں نا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں کچھ لوگ ہوتے ہیں اچھا ان کو پیسے دے کر کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جاؤ تم بھئی کیوں جاؤ تم تم سوچ نہیں رہے ہو اندر لانگرن کیا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ بچوں کو کہیں گھر پہ رہیں یہ ہمارا گھر ہے یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارا چمن ہے ٹھیک ہے نا اور ہم اس کے نغمہ خواہ ہیں ہم نے یہاں نغمے گانے ہیں ہم نے یہاں ہی رہنا ہے چلے گئے تو پھر چلے گئے ایک دفعہ نکل گئے نا اپنے ملک سے پھر واپسی کے راستے بڑے خراب ہو جاتے ہیں بلکہ مسدود ہی ہو جاتے ہیں کئی دفعہ تو کیوں؟ اس لیے کہ پھر آگے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اگر ماں باپ آنا بھی چاہے نا تو بچے آنے نہیں دیتے بچوں کی وجہ سے یہ بھی پھس جاتے ہیں ایسی بھی میری فیملیز ہیں جنہوں نے یہاں پر گھر بنا لیے کہ ہم آئیں گے واپس آئیں گے لیکن وہ یہاں آتے ہیں ایک دو مہینے کے لیے پھر چلے جاتے ہیں کیونکہ بچے وہاں پر ہیں اور بچے جو ہیں وہیں کے رنگوں میں رنگائے میں ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے پھر تو بڑی مشکل پڑتی ہے پھر آگے تو پھر سارا کچھ خراب ہی ہو گیا نا اگر آپ کے بچے ہی خراب ہو گئے اور بچے ہی جو ہیں تو آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے کنٹرول میں نہیں رہے تو پھر کیا فائدہ میری ایک فرینڈ ہے جو باہر ہی رہتی ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ مسائل ہیں تو کہتی ہے ہمارا اپنا قصور ہے ہم گئے کیوں تھے یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں میں خود سے نہیں کہہ رہی ہوں جی ہاں تو پھر جو بوئیں گے تو وہ تو کٹیں گے تو ملک کے حالات سے پریشان ہو کے بھاگ جانا اور اس ملک میں کیا ہے ملک نے سارا کوشش دیا ہے آپ کو ہماری تو سندگی الحمدللہ بہت اچھی گزری اور ابھی بھی گزر رہی ہے اللہ کا شکر ہے کم میں گزارہ کر لیں کیا فرق پڑتا ہے ہے نا لیکن نہیں جی یہ کم میں تو گزارہ کرنا ہی نہیں ہے نا ہمارے ہاں قوم یہی چاہتی ہے کہ ایک دم سے ابھی پڑھائی ہو رہی ہو اور کئی سے چھپر پھاڑ کے خزانے مل جائیں چھپر پھاڑ کے کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اور کچھ بھی مفت نہیں ہوتا جو لوگ کہتے ہیں نا مفت 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 یہ صبح صبح میرے اس پہ فیس بک پہ اور میرے بڑ سہ پہ میسیجز آگے ہوتے ہیں کہ یہاں پر آپ دبا دیں اور یہاں پر چلے جائیں تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی ایسا کچھ نہیں ہوتا وہ اس میں فس جاتے ہیں آپ لوگ تو ان چیزوں میں فسنا نہیں ہے نتھنگ اس فری محنت کریں گے اور پھر آہستہ آہستہ سلو اینڈ سٹیڈی سورج بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ سامنے لائٹس بھی نظر آ رہی ہیں اب بتائیں اس گھر میں یہ بندہ کام کر رہا ہے تو کیا اس کے نظر نہیں آ رہا کیے لائٹس آن ہیں تو میں لائٹی بند کر دوں اتنا اوپر سورج آ چکے ہیں لیکن لائٹ لائٹ کے مسئلے ہماری زندگی میں رہیں گے تو اپنی زندگی کو ہم نے خود صحیح کرنا ہے ہم نے خود دیکھنا ہے کہ ہمیں کس وقت لائٹ کہاں پہ جلانے ہی ہے اور کہاں پہ بچانے ہی ہے ہے نا تو ٹھیک ہے بچت کے ساتھ زندگی گزارنے چاہیے علالے تللوں سے پرہیز کرنا چاہیے تو پھر یہ زندگی ٹھیک گزرتی ہے اور اپنے ملک کو تو بالکل بھی کچھ نہیں کہنا اپنا ملک ہے تو ہم ہیں اس کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں ٹوٹل کچھ بھی نہیں ہے چلیں جی آپ یہ ٹری ملاحظہ کریں آپ کو تمہیں خوبصورت خوبصورت ٹریز دکھاتی ہوں صبح صبح یہ بھی جگہ دیکھ لیجئے کتنہ خوبصورت ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت آج جگہ جگہ پہ کھلے میں ہیں اور خوب بہار دے رہے ہیں تو یہ بہاریں نوٹ کیجئے اور بہاروں کے ساتھ ساتھ ایک چاند بھی ہے جو دھیمہ پڑ چکا ہے پر موجود ہے تو یہ ہے زندگی اور دھوپ چھاؤں کا کھیل ہے صبح شام کا کھیل ہے تو اس میں زندگی کو اچھے سے گزاریں خوشی خوشی گزاریں اور پلیز زیان نہ کریں بجلی کا زیان بڑا ہی تکلیف دیتا ہے میں تو واک کرتے کرتے تکلیف میں ہی مبتلا رہتی ہوں کیونکہ لائٹس آن ہوتی ہیں سورج اوپر ہوتا ہے لوگ سو رہے ہوتے ہیں چلو بھی سو جاؤ خیر ہے میں نے سونے سے تو منہ نہیں کیا میں ہوتی کون ہوں بھئی ہے نا لیکن بات یہ ہے کہ گھر تو آخر اپنا ہے تو گھر کا تو خیال کرنا ہے اب ہم لائٹس ٹائم پہ نہیں بند کریں گے تو پھر ہمیں کیا ملے گا لوٹ شیڈنگ بجلی کی کمی کا سامنا آگے آگے پانی کی کمی کا سامنا تو یہ سب کچھ ہمارے اپنے اختیار میں ہوتا ہے زندگی کو اون کیجئے زندگی آپ کے اپنے اختیار میں ہے ہے نا تو اسی لئے میں کہتی ہوں کہ زندگی میں اختیار سے چلیں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کا اپنا قصور ہے کسی کو بلیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے واہ 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 کیا کلیاں ہیں اور کیا خوشبو ہے تو خوشبودار بنیے نا پھول ہو گائیے پھولوں جیسی باتیں کرنے کی کوشش تو کریں ہمیں تو کوشش ہی کرنی ہے زندگی میں کوشش کرتے جلے جائیں ایک دوسرے کا ساتھ دیں یہ دیکھیں کیسے مزیدار میاں بی بی دونوں واک کر رہے ہیں صبح صبح اچھا لگا بہت اچھا لگا تو ایک دوسرے کا ساتھ دیں یہ اکثر میاں اکیلا اور بیوی اکیلی واک کر رہی ہوتی ہے ہے نا ایسا ہی ہے نا میں بھی آج اکیلی واک کر رہی ہوں ایکچولی وجی سو رہے ہیں وہ صبح نماز پہ جا کے واک کر لیتے ہیں اور پھر لیٹ جاتے ہیں کئی دفعہ تو پھر کیا کریں ہم جیسی انہوں نے واک کرنی ہے وہ تو پھر کرنی ہے کیونکہ واک تو بہت ضروری ہے واک کے بغیر تو پھر صبح کا مزہ ہی نہیں آتا لیکن یہ مزہ وہ جان سکتا ہے جس کو واک کی عادت ہو بچپن سے سچمچ مجھے بچپن سے عادت ہے اور بچپن سے عادت ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ آگے آپ اپنے بچوں کو بھی عادت ڈال دیتے ہیں اور بچے بھی جو ہے نا وہ بھی اچھے خوبصورت طریقے سے صبح صبح واک کرتے ہیں اور واک کے عادی بن جاتے ہیں تو جو سکھائیں گے بچوں کو وہ ہی سیکھیں گے نا ہے نا تو یہ کتنا بڑا درخت ہے یہ سنبل کا درخت ہے نام سنا بھائے اپنے سنبل یہ غالبن رہی ہے غالبن میں غلط بھی ہو سکتی ہوں شاید کچھ اور ہو لیکن ہے بڑا شاندار اور بہت بڑا بڑا سا درخت ہے اور یہ درخت پیس کاٹے نا آپ لوگ جہاں جہاں ہیں نا ان کو لگا رہنے دیں مجھے تو درخت کاٹنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے تو ایک دفعہ میں ایسی صبح واک کری تھی تو ایک ماری درخت کاٹ رہا تھا تو میں نے اسے کہا میں نے کہا یہ کیوں کاٹ رہے ہو جی باجی نے کہا ہے ہائے میں نے کہا باجی سے بات کر رہا ہوں میری لیکن وہ باجی بتا نہیں بسروف تھیں کہیں تو میرا دل کا رہا تھا کہ میں انہیں کہوں کہ پلیس یہ کیوں کاٹ رہی ہے اتنا اچھا درخت تھا باہر اور اس کو کاٹ رہے تھے چلو کوئی ریزن ہوگی ان کی لیکن درخت کاٹنے کی تکلیف ہوتی ہے سچ مجھے اور یہ کتنا اچھا ہے انہوں نے نا پانی کے لئے کولر رکھ دیا ہے صدقہ جاریہ یہ صدقہ جاریہ کتنا اچھا ہوتا ہے نا جو آئے گا یہاں پر پانی پیے گا اور سیدھا سواب جائے گا اس گھر والوں کو اور میری بہن نے بھی لگایا باہر اور ان کے تو ایک دن نلکے ہی غائب ہو گیا تھے تو بڑی افسردہ ہوئی میں نے کہا کوئی بات نہیں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں تم اپنا کام جاری رکھو تو پھر دوبارہ لگا لیے اور یہ دیکھئے چین سے اس کو باندھا ہوا ہے گلاس کو ہاں جی کوئی بات نہیں تو یہ بھی ہوتا ہے کوئی بات نہیں خیر ہے باندھ لینا تو اس گھر کی بھی لائٹس آن ہیں گیٹ پہ دونوں لائٹس آن ہیں چلیں پھول دیکھیں اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کتا پھول نیچے لگایا ہے اوپر یہ ان کے امرودوں میں بھی چھوٹے چھوٹے امرود آ گئے ہیں اور میرے ہاں بھی چھوٹے چھوٹے امرود آ چکے ہیں اور جہاز کی آواز آ رہی ہے تو جہاز کے بغیر تو ویڈیو مکمل ہوتی نہیں ہے نا یہ دیکھیں نا ایک سائٹ پہ چاند ہے اور ایک سائٹ پہ جہاز ہے ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو پانی زائے جا رہا ہے اور یہ پانی کھول کے کوئی لوگ بیٹھ گئے ہیں پانی آئے جا رہا ہے اور یہاں پر کوئی ہے نہیں تو میں ان کو منع کر دیتی تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے دیکھیں کہاں کہاں تک جا رہا ہے اب بالکل زائے جا رہا ہے کوئی بھی نہیں ہے ادھر اب میں ان کو بیل کرتی بھی تو اچھی نہیں لگتی یہ دیکھیں ایک اور حسین لائٹ آن ہے کوئی بات نہیں ہم پیسے دے دیں گی ہاں ایک یہ طبقہ بھی ہے جو کہتا ہے پیسے تو ہم دیتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے لائٹ آنے تو ہمارا کام ہے ہم جب مرضی کریں کیونکہ پیسہ بڑا ہے جی جی پیسہ بڑا ہے تو سنبھال کے رکھیں اپنی قوم کے اوپر تو بھائیاں نہ مچائیں کیونکہ آپ کی وجہ سے ہی پھر لوٹ شیڈنگ بھی ہو سکتی ہے چلیں جی کیا کریں اللہ سے ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے جن لوگوں کو شعور نہیں ہیں ان کو شعور عطا فرمائیں بس یہی ہم کہہ سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں اور سامنے مسجد آ رہی ہے یا اللہ تعالی ہم پہ رحم کر دے اور جو لوگ صبح صبح اٹھ کے اپنے لئے محنتیں کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کی محنتوں کو قبول فرما اور اللہ تعالی ان کو رزق حلال عطا فرما اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال عطا فرما اور ہمیں اپنے ملک میں ہی رہنے کی توفیق عطا فرما سب سے بڑی توفیق تو یہی ہے کتنا خوبصورت روزز ہیں چینے جی آپ یہ بھی ملاحظہ فرمائیں بڑی خوبصورت خوبصورت کئی جگہ پہ گھر نظر آتے ہیں ان کے باہر بڑے ہی خوبصورت پھول ہوتے ہیں تو باغ انہوں نے بڑا ہی اچھا بنایا ہوتا ہے اور دل واقع باغ باغ ہو جاتا ہے اور یہ بہت ہی خوبصورت بیل ہے بیلز ہوتی ہیں یہ نا کتنی پیاری لگ رہی ہیں تو یہ ہے آج کی واق چلے میں باقی واق کر لیتی ہوں ایک یہ بھی بڑا خوبصورت پودا ہے یہ بھی آپ کو دکھا دوں لیکن نام مجھے پتا نہیں ہوتے ہر ایک کے لیکن میں آپ کو سیر سرور کراتی ہوں کل مجھے کسی نے ایک پودے کا نام پوچھا تھا تو جناب مجھے نام تو پتا نہیں ہے اندر کیا ہے لیکن یہ دیکھئے انبیاں ادھر بھی ہیں تو مجھے جو پتا ہے انبیوں کا نام البتہ مجھے ضرور پتا ہے تو یہ خوبصورت دن یہ خوبصورت سما اور ووک کیجئے اور یہ کلیاں کی تھی پیاری لگتی ہیں کلیوں کا تو بہت ہی مزارت ہے جہاں سے بھی گزرنا تو کلیوں کی خوشبو آتی ہے اور یہ جو ہے تو پھول اس کو کہنا کہتے ہیں یہ مجھے پتا ہے چلیں یہ بھی دکھا دیتی ہوں یہ بڑا خوبصورت پھول ہے اور بہت ہی گروہ کرتا ہے ایک دفعہ لگا لونا پھر آپ کو اس سے جان چھوڑا رہی مشکل ہو جاتی ہے میرے گھر میں بھی لگا ہے اور میں اس کو کم کرتی رہتی ہوں کیونکہ یہ بہت بہت پھیلتا ہے لیکن خوبصورت ہے بہار دیتا ہے اور بہار ہی ہمیں چاہیے ہے نا تو بیوٹی فول اور یہ بھی خوبصورت خوبصورت یہ تو مجھے لگ رہا ہے کوئی گھڑی پتہ ہے بڑا تو نہیں ہو سکتا گھڑی پتہ نہیں نہیں کچھ اور یہ بہار اچھا لگ رہا ہے گرین ریور اچھی لگتی ہے نا تو یہ آگئی ہے ہماری مسجد کتنی خوبصورت ہے نا تو خوبصورت مسجد میں خوبصورت لوگ بیٹھے ابھی بھی کچھ دعائیں کر رہے ہوں گے تو بس دعائیں تو ہمیں چاہیے سب کی مسجدیں تو ہم بنا لیتے ہیں تو جا کے یہاں نماز بھی پڑھیں اور دعائیں کریں اور اپنے ملک کے لیے دعائیں کریں اللہ تعالی ہمارے پھر رحم کرے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اکل عطا فرمائے اللہ تعالی تمام ہمارے دشمن ہیں ان سے ہمیں نجات دے اور اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے یا اللہ تو رحم فرما دے یا اللہ تو کرم فرما دے ہمارے اوپر یا اللہ ہمارے مشکلات کو آسان کر دے ہمارے لیے ہم سب پر رحم فرما دے ہمارے سارے معاملات آسان کر دے آمین سم آمین